السلام علیکم دوستوں پیارے دوستوں پوری دنیا پر حکومت کرنے بالا ایسا بدترین بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں دردناک موت دی دنیا میں بہت سے ایسے بدترین بادشاہ اور فرعون گجرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشینے مگرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلانے لگے اور خدایی کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے جو کی اس پوری کائنات کا اقلوتہ مالک ہے جس کا نہ کوئی شریک ہے اس نے ان جھوٹے خدای کے دعویداروں کو دنیا کے لیے عبرتناک نشان بنا دیا ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور ان جھوٹے خداوں کو دنیا سے مٹا دیا پیارے دوستوں آپ سے گجارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل جعفری اسلامی نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ویل آئیکن کے بٹن کو بھی جرور دوا دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو خدایی کا دعویٰ کرنے والے بدوقتوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے جس نے خدایی کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نو تھا دنیا میں صرف چار ایسے بادشاہ گجرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے جن میں سے دو بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے ان میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت زبکرنین علیہ السلام ہے اور دو کافر بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے جمین پر حکمرانی کی جن میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا میں چار سو سال حکومت کی یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور میں بت پرستی عام تھی لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے تھے اور بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اس نمرودی دور میں شرک اس طرح فیلہ ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خدا کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجہ کیا کرتے تھے اور ادھر نمرود نے بھی خدای کا دعبہ کیا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجہ کرنے کا حکم دیتا تھا اس وطبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کفر شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر ابراہیم علیہ السلام بہی شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی بہدانیت پر ایمان لاتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودیوں کو بتوں کی پوجہ کرتے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کی طرف بلایا انہیں خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجہ کرتے رہے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس جگہ پر گئے جہاں پر عبادت کے لیے بت موجود تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو دوڑ دیا اور اس کا الجام سب سے بڑے بت پر لگا دیا نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں باپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام خدا ٹوٹے پڑے ہیں نمرودی چونکہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جو بتوں کی خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں لہذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجا دینے کا حکم دیا تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ کہا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے لہذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیاں اکھٹی کی گئیں اور پھر آگ جلائی گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا اور پھر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈی ہو گئی اور اس آگ کی جگہ خوشکودار باغ بن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جتنے دن تک اس آگ میں رہا اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں رہا اور اس سکون جیسا سکون مجھے پہلے کبھی حاصل نہ ہوا چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار سمجھایا اور اپنے کفر اور شرک سے باج آنے کو کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہدانیت پر حکم لانے کو کہا لیکن نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہدانیت کا انکار کر دیا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدایی کا دعویٰ کرنے لگا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اس بات پر نمرود تقبر سے مسکرائیا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور پھر نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا جن کو سجائے موت ہو چکی تھی ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو سولی پر چڑھا دیا اور پھر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو میں نے زندگی دی اور ایک کو موت دی اس طرح نمرود ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے جھوٹی دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہی ہوں بتا تیرا خدا کون ہے تو اس بقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات وقت نمرود کی اگل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو اگاتا ہے اور اگر تو سچا خدا ہے تو تو سورج کو نکال کے دکھا چنانچہ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور بولا جواب ہو گیا اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے جلیل اور رسبہ ہو کر رہ گیا اور اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کی طرف بولایا لیکن نمرود باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر اور شرک پر ڈٹا رہا اور انکار کرتا رہا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوتیں حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور آخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا نمرود نے کہا میں نہیں سمستہ کی جمین پر میری سبا کوئی دوسرا بادشاہ ہے اور میری بارگاہ کی سبا کوئی دوسری بارگاہ ہے اگر آسمانی فادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ بہ مجھ پر بھیجے اور پھر میری لائی اور طاقت کا تماشا دیکھے اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی ہے تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر مدان میں جنگ کر تین روز کی محلت میں نمرود کی فوج بلا لی گئی ایک میدان میں سب جمع ہوئے چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے انہیں اکیلہ دیکھ کر لوگوں نے کہا ابراہیم میں فوج آسمانی کہاں ہے اب تجھ پر آفت آنے والی ہے کچھ ہی دیر میں ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایکہ ایک مچھروں کی فوج جاہر ہوئی جس کی بجہ سے سورج کی روشنی چھپ سی گئی نمرود گھبرا گیا لشکر پر بھی حیرت تاری ہو گئی نمرود نے حکم دیا نقار بزا کر مچھروں کو بھگا دیں جیسے ہی مچھروں کی اب آج کانوں میں گونجی پوری فوج گھبرا گئی لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی ہزاروں آدمی اور جانبر تباہ ہوئے نمرود اپنے جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا مچھر تیجی سے ناک کی راہ میں نمرود کے دماغ میں جا پہنچا اور اپنی سونڈ کو اس کے بھیجے میں چُبا دیا نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب رخصت ہو گیا بہت دن رات اپنا سر پیٹ سا رہتا تھا جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے کچھ درد میں کمی محسوس ہوتی اور بغیر کوٹے چین نہ ملتا جو بھی اس کی مجلش میں آتا تھا تو جمین بوشی کے بدلے اس کے سر پر دھول لگاتا اس طرح نمرود کو خدا کے گجب نے جکڑ لیا چالیس دن کے بعد میں اسی درد کی بچہ سے خلاق ہوا پیارے دوستو یہ واقعہ آپ کو واقعی میں پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شئر بھی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ایک واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ